اسلام علیکم ناظرین یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں مروض کا باغ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ویسے بھی سیزن چل رہا ہے مروض کا اور مروض سے مروض کے بہتے بھرے ہوئے ہیں مروض ایک ایسا پھال ہے جو اس میں قدرت میں شفاہ بھی رکھی ہے اور میدے کے لئے یہ بڑا مفید پھال ہے آپ کو دکھاتے ہیں مروض بھی یہ دیکھیں یہ مروض ہے اور اس کا بہت دا مارسلہ مروضوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جن پر زیادہ فار لگا ہوا ہے وہ پہتے ہیں وہ نیچے چکے ہوئے ہیں اور ڈالیوں کے اوپر تک تینیوں کے اوپر تک مروض جو آنا وہ آپ پر آرہے ہوں گے پہیوں پر جو کچھے رہے ہیں مروضوں کے پکے مروض ہیں کچھ کچھے مروض ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ پکے مروض ہیں اس میں نگر آرہے ہیں یہ کچھ کچھے نگر آرہے ہیں یہ مسئلہ بڑا ہی جو ہے نا وہ گروض کا ٹیسٹ بھی جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے اس کی چٹنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کھانے میں بھی اس کا بڑا مزدار پھال ہوتا ہے شفاہ اس میں پائی جاتی ہے اور آپ کو جیسے بتا چکے ہیں کہ میدے کے لیے یہ بڑا مفید ہوتا ہے دن کے وقت اگر کھایا جائے حازمے کے لیے تو یہ بڑا ہی مفید پھال ہے اور یہ کچھ نیچے گیرے میں آپ کو نظر آرہے ہیں یہ چھوٹے جو ہٹ جاتے ہیں یہ پھر وہ ضائع ہو جاتے ہیں وہ پھر کھانے میں ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں مطلب کچھ بسے خریدار جاتے ہیں یہ دیتے ہیں نا کچھ جو ہوتے ہیں نا منڈی والے وہ نیچے گیرے میں محور بھی دے جاتے ہیں کچھ لال محور بھی ہوتے ہیں کچھ لال محور بھی ہوتے ہیں لال ہم ہوتے ہیں پھر باغ میں ایک ہوتا جو ہوتا ہے ہوتے ہیں باغ میں ہوتے ہیں اس کے اندر سے مروض جو نا ہوتا ہے باغ کی جو سویت مروض جو پائیٹ ہوتا ہے پھر باغ میں جاتا ہے شاہدون آدھر ہوتا ہے مروض کا باغ میں کوئی اک بودہ ہو جس کے مروض اندر سے نا ہوتا ہے پانی بارشوں کی وجہ سے مرودوں کے پودر دھہ گئے ہیں اس میں نرم زمین ہو جائے پھر مرود وزن بھی ہوتا ہے تو پھر یہ گرے پودر پر دیکھیں مرودوں سے بھرا ہوا ہے پر کھٹا کھٹ بھرا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس پر پکے مرود ہیں جو وائٹ ہو جاتے ہیں پاک جاتے ہیں ناظرین شکریہ آپ کا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ